اپیسوٹ کی اسٹارٹ میں ہم ان ڈیولز کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے اور وہ خود سے کہہ رہا ہوتا ہے آخر میں وویا سے کیسے ہار گیا میں نے تو اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ پاورفل لوگوں کو ہارایا ہے پر وویا نے مجھے کیسے ہارا دیا اس کا بدلہ میں اس سے ضرور لے کر رہوں گا دیکھ لے نا وویا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے جس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب ہم یہاں سے ص دکانیون پیلس جائیں گے جس پر اس کی ایک ساتھی کہتی ہے ہمیں وہاں جانے سے اچھا اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر لینا چاہیے تاکہ ہم وویا سے اس کا بدلہ لے سکیں مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے اور ساتھیوں کی مدد سے ہم آسانی سے وویا سے بدلہ لے سکتے ہیں اور اسے ہرا بھی سکتے ہیں یہ سن کر ان ڈیولز کا لیڈر اور زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور اس کا گلہ دباتے ہوئے کہتا ہے مجھے کسی کی بھی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ا اپنے ایڈوائز اپنے پاس ہی رکھنا جس کے بعد وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب اس کا دوسرا ساتھی ان ڈیولز کے لیڈر سے کہتا ہے اس سے گلتی ہو گئی اسے چھوڑ دو اس نے انجانے میں ہی ایسا کہہ دیا آگے سے وہ ایسا نہیں کہے گی تب ان ڈیولز کا لیڈر کہتا ہے ٹھیک ہے آگے سے جو میں کہوں اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے اور کسی بھی چیز میں سوال اٹھانے کی کوشش مت کرنا جس کے بعد وہ اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف ہ ہم سوارڈ ویلی کو دیکھتے ہیں جہاں پر سارے ماسٹر جمع ہوتے ہیں یکہ وہ لوگ ابھی سول گیدرنگ ٹیکنیک کا یوز کریں گے تاکہ اگر آس پاس گرینٹ پا کی سول ہوئی تو وہ یہاں پر آ جائے گی جس کے بعد وہ ماسٹر سول گیدرنگ ٹیکنیک کو شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس ٹیکنیک کو شروع کرتے ہیں آس پاس کی ساری انرجی ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ساری کی ساری انرجی ایک لوٹس فلاور میں بدل رہی تھی وہ سارے ماسٹر اس پیل پڑھتے ہوئے اس ٹیکنیک کو کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ان کے ٹیکنیک پوری ہونے رہتی ہے آس پاس کی ساری انرجی اس لوٹس میں سمانے لگتی ہے جس وجہ سے وہ لوٹس اور زیادہ پاورفل بنتے جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹیکنیک پوری ہو جاتی ہے اور اس ٹیکنیک کے پورا ہوتے ہی وہ لوٹس بہت زیادہ پاورفل بن جاتا ہے اور اس کے اندر اب گرینٹ پا کی سول آ چکی ہے تب ایک ماسٹر اس فلاور کو مارک کو دیتے ہوئے کہتے ہیں اس فلاور کے اندر گرینٹ پا کی سول ہے لیکن وہ ابھی ری بون نہیں ہوئی ہے اسے ری بون ہونے کے لیے ہمیں فاؤنٹن آف ٹیوت کی وارٹر کی ضرورت ہے جسے تمہیں لانا ہوگا اگر وہ تمہارے پاس آیا اس کے بعد ہی ہم اس لوٹس کی مدد سے گرینٹ پا کی سول کو ری بون کر پائیں گے ورنہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جس پر مارک کہتی ہے آپ کو ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے موزیان اور میں ضرور فاؤنٹن آف یوت کے وارٹر کو لے آئیں گے تب ماسٹر انہیں کچھ سپریٹ پلز دیتے ہیں جسے گرینٹ پا نے ہی بنایا تھا اور یہ پلز بہت زیادہ پاورفول ہے جو ان کی کلٹیویشن میں مدد کریں گے تب مارک کا دوست اپنی بھی سپریٹ پلز اسے دے دیتا ہے تاکہ وہ اور جلدی سے پاورفول بن جائے جس کے بعد مویاں مارک اور موزیان کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے کیونکہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہی پہ فاؤنٹن آف یوت کا وارٹر ملے گا لیکن اس سے پہلے ان سبی کو پاورفول بننا پڑے گا کیونکہ وہاں پر جانے کیلئے بھی کافی زیادہ پاور کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ہائی لیول کا کلٹیویٹر ہی وہاں پر جا سکتا ہے اب آگے بڑھتے ہوئے ان سبی کو کئی سارے اور ڈیسائپلز دکھائی دیتے ہیں جو سبی اس فاؤنٹن آف یوت کے پاس جا رہے تھے کیونکہ وہاں پر ایک سیکٹ موجود ہے جس میں ڈیسائپلز کو بہت زیادہ پاورفول کلٹیویٹر بنایا جاتا ہے تب وویاں ان سے کہتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر دھیرے دھیرے ان سبی سے تم لوگوں کی دوستی ہو جائے گی اور تم دونوں کو یہاں پر بلکل بھی اکیلا نہیں لگے گا اب تھوڑی دور اور سفر کرنے کے بعد وویاں اس سیٹ میں پہنچ جاتا ہے تب سارے ڈیسائپلز سے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہاں پر وویاں کیوں آیا ہے لگتا ہے ضرور کچھ گربر ہے کیونکہ وویاں تو یہاں جلدی نہیں آتے ہیں اور وویاں سے ملنے پورے سیٹ کے سارے ماسٹر آ جاتے ہیں جن سبی کا نام وویاں ماک کو بتا رہا ہوتا ہے ساتھی وہ ان ماسٹر کو وہ بھی بتاتا ہے کہ ان ڈیویلز کا لیڈر واپس آ چکا ہے جس نے سوارڈ ویلی میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی اور اسے بچانے کے لیے گرینٹ پا نے اپنی جان دے دی لیکن یہاں پر ماں کو موزیان آئے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے کلٹیویٹر بن کر فاؤنٹین آف یوتھ کے وارٹر کو حاصل کر سکے جس کی مدد سے وہ گرینٹ پا کی سول کو ریبون کر پائیں گے یہ سنکا ماسٹر کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ان دونوں بچوں میں بہت زیادہ کانفیڈنس لگ رہا ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں جلدی سے کلٹیویٹر بن کر فاؤنٹین آف یوتھ کو حاصل کر لیں گے تاکہ ماک کو دیکھ کر ایک ماسٹر کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایٹ لیول کا سپیریٹ برڈ ہے جسے سمان کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے تو تم تو پہلے سے ہی کافی زیادہ پاورفل ہو اس لئے تمہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک اچھا کلٹیویٹر بننے کے لئے لیکن میں نے ابھی تک موزیان کی پاورز کو نہیں دیکھا اسے دیکھنے کے بعد ہی مجھے سمجھ آئے گا کہ وہ کتنی جلدی اچھا کلٹیویٹر بن سکتا ہے تب ایک فیمل ماسٹر مارک سے کہتی ہے ارے تم تو کتنی زیادہ کیوٹ ہو جس کے بعد وہ اس کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہے تب ایک ماسٹر باقی ماسٹر سے کہتے ہیں ہمیں ابھی موزیان کو ہوش میں لانا ہوگا اس کے لئے تیاری شروع کر دو تاکہ ہم جلدی سے موزیان کو ہوش میں لانا سکے جس پر سارے لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور پھر یہ سین دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ